کہ ہاتھ پہ یہ نہ پکڑاتا ہے میں ایز ای پرائیم منسٹر پہلے تو کبھی یہ جنگ لڑتا ہی نہ اپنی فوج کو استعمال ہی نہ کرتا اور اگر کرتا تو وہ بڑی سپیسیفکلی کسی وجہ ایک ایک پلٹیکل سٹریٹیجی کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ جو یہ کر رہے ہیں یہ دلدل ہے یہ کبھی یہ جنگ ہتم نہیں ہو نہیں پاکستان کا دیوالیا نکل رہا ہے ہمارا ہے جو تعلیم سے پیسے نکال کے ہم آپریشنز پہ ڈال رہے ہیں خود آسزداداری کہہ رہا ہے اٹھ سٹ ارب ڈالر خرچ ہو چکا ہے چونتیز ارب پاکستانی مر چکے ہیں اگر اٹھ سٹھ ارب ڈالر نہیں خرچ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ کم اس کم چالیس ارب ڈالر تو خرچ ہو گیا تو اٹھائیس ارب ڈالر انہوں نے ساری تاریخ میں دیا ہمیں اس لیے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سر پاکستانی کے مفادات میں یہ جنگ ہے اس لیے اگر میں پرائیم منسٹر ہوتا میں کبھی اس جنگ کو نہ چلنے دیتا اور اس میں کبھی فوج کے ہاتھ میں جنگ نٹ دیتا کی کیونکہ اپنی فوج کو بچاتا ہے اس جنگ سے اب آپ کتنا ہمارا فوجی مجھے بتائیں ہم نے اپنی دشمنوں کو کتنا فائدہ کروایا ہے جنگ سے آج آپ بلوچستان میں کہہ رہے ہیں جی کہ انڈیا کر رہی ہے تو ہم نے موقع دیا ہے آج یہ ریمن ڈیویس پھر رہے ہیں ہم نے موقع دیا ہے اگر میں پرائیم منسٹر ہوتا ماضی یہ اچھے نہیں تو وہ کون سی دو چار موٹے موٹے لوگ ہیں اور دو چار موٹی موٹی چیزیں ہیں لوگوں کے نام لے دیجئے گی سب سے پہلے رول اف لاؤ کانون کی بالا دستی اس ملک میں امن نہیں نہیں میں کروں میں کیا کروں گا آپ نے کہا نا سب سے کرنا کیا ہے آپ اصل میں تو لوگوں کو بتائیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے اس ملک میں کانون قائم کریں اتصاب کریں اس ملک کے اندر آپ کو سو اچھے سو منجر چاہیے صرف سو لوگ کی میں کہتا ہوں پاکستان اس وقت ہزار ایسے پاکستانی ہیں باہر بیٹھے ہوئے زیادہ تک جو اتنے کیپبل ہیں کہ آپ کو صرف بڑے بڑے آپ کے ادارے سنبھال لیں جس طرح یہ وابڈ آیا ہے آپ سبجیکٹیو بلے ہیں ابجیکٹیو جا رہا ہوں چیئرمن اتصاب بیورو کون ہوگا چیئرمن اتصاب بیورو وہ ہوگا جس کی میں مثلا میں امشور آپ رات کو اٹھتے ہیں کہ یار میں یہ ہوگا اگر میں کل صبح ہوں تو میں یہ ہوگا اگر میں آج بیٹھ کے اگر آپ کہنا کون ایرماش کل اصل خان ہوگا اس طرح کا آدمی جس کے اوپر کسی کو شک نہ ہو کہ اس کی امانداری کہ وہ مجھے عمران خان کو بھی نہیں چھوڑے گا خان بھی خان کو الائے گا اماندارا سکریڈبل آدمی اچھا اور دوسرا سب سے پہلے ایک غربت ختم کرنے کے لیے پورا ایک پیکچ جو انشاءاللہ ہم بیسے لے بھی آ رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو مہنگائی کا رہنا ٹیکس کا نظام دوسرا ٹھیک کرنا ہے غربت ختم کرنے کے لیے یہ سارا جو ٹیکس سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ عوام پر سے یہ مہنگائی کا بوجھ اتر ہے جو کرپشن اور ٹیکس کا سسٹم آپ ٹھیک کرنے کرپشن کا اور ٹیکس ایک دم اس ملک میں غربت کام ہوگی اور ایک دم ملک چینڈ ہو جائے گا انفرشنلی ہم آر اف ٹائم لیکن درخواست میری آپ سے ایک کہ یہ جو میرا آخری سوال تھا اس کا اوبجیکٹیو جواب کہیں ریلیز ضرور کیجئے گا جلد ہے کہ یہ پانچ لوگ اور یہ پانچ اقدام اور یہ پانچ ڈپارٹمنٹس اور ان کے یہ پانچ ہیٹس کیونکہ لوگ کم از کم میں تھگ گئے سبجیکٹیوٹی سے تمام پولیٹیشن آپ کے لیے تمام پولیٹیشن کی میں لیکن اس کا جواب دے دوں کیونکہ یہ آپ نے جو بات کی نا دیکھیں دیکھیں ایک ڈیموکرائٹک پارٹی کے اندر آپ یہ جو چیزیں میرے سے ایک امیجٹری پوچھتے ہیں نا یہ مشاورت سے ہوتی ہے آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوتی ہیں آپ سارے مشاورت سے آپ پانچ لوگ کرتے ہیں نا وہ ایسے عمران تھا ننامد میں بادشاہ سلامت نہیں ہوں کہ میں اچھا یہ فرماان دے دی but my hope is کہ you've done that مشاورت and over with and you're ready for that لیکن کئی چیزیں آپ پر پیری ریلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فائن that I accept خان صاحب thank you very much for taking the time out it's a pleasure انشاءاللہ اچھا پا ملکاتا جی بیٹھا دیجے گا اللہ